اسلام علیکم کیسے ہیں صاحب امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیدیت سے ہوں گے رمضان آسانیوں میں ہم لائے ہیں آپ کے لئے بہترین آئیڈیاز جسے دیکھ کر آپ کو بہت ہیلپ ملے گی اور رمضان میں روز کا کام ہوگا آسان رہتہ بنانے کے لئے بار بار پودینہ حرادنیہ تیار کرنے کی جنڈر سے بچنے کے لئے آپ ایک ہی مردوہ حرادنیہ پودینہ برابر مقدار میں لے کر اس میں حسب زائقہ حریمش شامل کر کے اسے گرانڈر میں ڈال کر گرانڈ کر لیں تیار ہونے پر اس میں نمک اور پیسہ وزیرہ شامل کر کے مکس کر لیں اور اس چٹنی کو آئس ٹری میں ڈال کر فریز کر لیں اور اسے کسی پولیتن بیک میں ڈال کر محفوظ کر لیں اور حسبے ضرورت استعمال کریں اور اسی طرح رہتہ پودر بنانے کے لئے آپ پودینے کو دھو کر خوش کر لیں اور اس کے اندر زیرہ ڈال کر پیس لیں اور دہی میں شامل کر کے جھٹ پر رہتہ تگیار کر لیں رمضان میں آسانی کے لئے ایک ہی مرتبہ لہسن ادرک چھیل کر اس کا پیس پناہ لیں اور اسے الگ الگ محفوظ کر لیں اور روز روز کا لہسن ادرک چھیلنے کی تکلیف سے بچیں ایک بار ہی چنے ایک کلو یا دو کلو لے کر اسے اوبال کر رکھ لیں اور زپ لک بیگ میں ڈال کر سیف کر لیں اور حسبے ضرورت استعمال کریں ہری مرچر ایکر سے دھو کر اسے چوب کر کے سپ لک بیگ میں محفوظ کر لیں ایک مرتبہ ہی بنا لیں آپ چپلے کباب اس کو ہم نے کس طریقے سے تیار کیا ہے اس کی ریسے بھی آپ کو ہمارے چینل پر مل جائے گی اور اس طرح تمام رول تیار کر لیں شامی کباب اور سیف کباب تیار کر کے اسے الگ الگ پیکٹس میں بنا کر رکھ لیں اور یہاں پر دیکھیں شربت بنانے کے لئے ہم نے شیرہ تیار کیا ہے اس کو بنانے کا طریقہ بھی آپ کو اوپر آئی بٹن میں مل جائے گا اور حسبے ضرورت استعمال کریں ان تمام کی ریسیپی آپ کو ہمارے چینل پر مل جائے گی املی کی کھٹی میٹھی چٹنی جس کا استعمال روزانہ پکوڑوں کے ساتھ ہوتا ہے اس کو بنانے کا طریقہ بھی آپ کو اوپر آئی بٹن میں مل جائے گا اور یہ ہے جناب خوبانی کی چٹنی جس کا استعمال دہی بڑوں میں لازمی ہوتا ہے اس کو ہم نے کس طرح بنایا ہے اس کی ریسپی بھی آپ کو اوپر آئی بٹر میں مل جائے گی امید کرتے ہیں کہ آپ کو رمضان حسانیوں کے آئی ڈی آز آپ کو اچھے لگے ہوں گے کمٹس کے ذریعے ہمیں ضرور بتائیے گا اور دیکھتے رہے ہمارا چینل ماما انڈ می ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ